ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹوٹل آپ کا خرچہ کتنا آیا تھا تاکہ ان کو ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ بھی ان کو بتا چلے نا کہ کتنا خرچہ آتا ہے اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علی فرینڈز یوٹیوب چینل تو ویورز آج آپ کو میں ایک بائی سے ملواتا ہوں کہ جنہوں نے خود ہی ویزا پلائے کیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں انفرمیشن لیتے ہیں کہ بھی کیسے وہ یہاں پہ آئے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ان کو ضرورت پڑی کسی ایجنٹ کے پاس وہ نہیں گئے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حفظ کو بتائیے گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی ہے اور آپ نے یہ جو کیس ہے اپنا یہ خود ہی تیار کیا تھا جہاں پھر ایجنٹ سے کروایا تھا میں نے خود اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ویب سیٹ پہ لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں سے انفرمیشن لیں ٹھیک ہے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہوتل انشورنس ہوتی ہے ہوتل بکنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو کوٹس چاہیے ہوتی ہیں یا قوم چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو خود سے ہی اپلائی کریں کسی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں لہور میں جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ تین تین لاکھ روپے لے رہے ہیں تین لاکھ روپے لے کے ویزا لگوا گئے بلکل یعنی کہ بھائی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ڈاکومنٹس بھی آپ کے اپنے خود کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ سے ڈاکومنٹس مگواتے ہیں اور آپ سے ہی جو ہے نا وہ تین 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 لاکھ روپے لے لیتے ہیں ایسا ہے تو چلو ڈاکومنٹس کی تو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے بقاعدہ کہ کون کونسی ڈاکومنٹس چاہیے وہ آپ دیکھ لیجی گا میرے چینل پر یہ ویڈیو تو آپ یہ بتائیں آپ نے خود ہی اپلائی کیا کیسے اپلائی کیا آپ نے میں نے کمپلیٹس سارے آپ آپ کے کمپلیٹ سے تو کیسے اپلائی کیا اس میں ایسے ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو چیز ہوتی ہے جس پیس پہ اس نے ویڈا دینا ہے ترکی نے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے پاس جو نا بینک سٹیٹمنٹ ضرور اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کی مینیمم 3 منٹ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کتنی پلوزنگ بیلنس کتنا بھی پلوزنگ بیلنس میں نے دو دفع پلائی کیا ہے ترکی کے ویڈے کے لیے تو پہلی دفع بھی الحمدللہ میرا لگ گیا تھا میں نے خود ہی پہلے میں نے ویڈا پہلے لگا تھا میں ٹرائیول نہیں کر سکا تو پھر کیا وہ آگے پہلے پہلے میرا ویڈا کووریٹ نینٹین کی بجے سے ٹرائیول نہیں کر سکا میں نے ویڈا لگ گیا تھا وہ دکھا بھی دیں گے ان کو نا وہ تاکہ ان کو پہلے لگا ہوا تھا ہاں 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 ضرور ضرور تو اس میں میں نے شو کیا تھا جو کلوسنگ بیلنس تھا وہ ٹین لیک جو آپ ہاں ایک کوئی چیز میں آپ کو بتا دوں جو چیز آپ کو وہ پوچھتے ہیں میرا انٹروی ہوا تھا فون کال کے جو آپ کام کرتے ہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا جو کام کرتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں یہاں سے میری ٹرانسیکشنز آتی ہیں ٹھیک ہے میں کام کرتا تھا آن لائن تو مجھے ڈالرز آتے بائٹ سے ٹھیک ہے تو وہ مجھے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں کس طرح انویس کی ہیں بینک سے کہاں بھیجے ہیں کون سے بینک سے لے کے آتے ہیں تو آپ کے پاس انفرمیشن ٹھو ہونی چاہی اور اکوریٹ ہونی چاہیے انہوں نے میرے سے پانچ منٹ کا انٹروی لی ہے فون کال پر میں نے ان کو ایک بیٹک بتایا ساری چیزیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے نہ مجھے کر چلے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے اس کے بعد میری کال ڈروپ کر دی انہوں نے مجھے پندہ دن بعد میں نے دیکھا تو میرا ویزا لگا ہوا ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ میں نے اپلائی کیا تو میں نے کاؤنٹ میں کلوڈنگ بلنس تھا نائن سے ٹین لیٹ ٹھیک ہے یہ پہلی بار کا آپ نے بتایا ہے بلکل پہلی بار کا بتایا ہے اب وہ انفرشنٹلی میں ٹریول نہیں کر سکا کیونکہ کووڈ نائنٹین آ گیا تھا جن دن یہاں پہ پر فیو لگا تھا اس دن میری ٹکٹ تھی اور میری ٹکٹ کینسل ہوگی اچھا سوری آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی آپ کا جو نا ویزا جب آپ دوبارہ اپلائی کرنے لگے تو آپ کو پتا چلا کہ فری میں آپ کو کال آئی تھی کیا ہوا تھا ہاں 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 سوری ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ترکیش والوں نے یہ کیا تھا کہ میرا ویزا جو نا وہ میں نے ان سے ای میل کی ان کو ٹھیک ہے گیٹ وے پہ ویب سائٹ این کی لہور میں تو اس پہ میں نے ای میل کی اس کے بعد انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ آپ کو یہ یہ چیزیں آپ سے چاہیے ہوں گی ہم آپ کا ویزا فری اف کورس لگا کر دیں گے اچھا تو میں نے کہا چلیں یہ تو بہت اچھا گیا ڈرپیش والوں نے اور بڑی بھائیوں کی طرح انہوں نے خود کونٹیکٹ کیا تھا یا آپ نے کیا تھا نہیں انہوں نے نہیں کونٹیکٹ کیا تھا آپ نے کیا تھا میں نے کیا تھا وہ کوورڈ نائنٹین کی بیرے سے جو انہوں نے کہا کہ بغیر فیز کی آپ کو دوبارہ ویزا دے دیں گے اچھا ختم ہوگا لوگ ڈاؤن ختم ہوئے اگلے دن میں پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے ترکیش امبیسی جو ہے وہاں گیا ہوں تو انہوں نے وہ کر رہے تھے سمیٹ کر رہے تھے فائل دوست ہے میرے پر ڈاکومنٹس نہیں تھے میں پوچھنے گیا تھا کہ ہم ڈاکومنٹس دے دیں تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ دے دیں جو آپ نے ریکویسٹ لکھی تھی جو امبیسی کو لکھتے ہیں جی آپ ڈاکومنٹس سمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر سلامباد کر رہے ہیں تو سلامباد کیا لکھیں تو لہور میں کونسلیٹ اپن ہوگی تھی آپ نے لہور میں ہی کروایا تھے جی بالکل میں نے لہور میں ہی کروایا تھے اچھا اب ہوا کیا میں اگلے دن گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے سے ٹرکی کی جو پران فیران ان کی طرف سے آپ خود کرتے ہیں ابھی آپ نے نہیں کرنا تو ابھی آپ نے فائلز نہیں لے لیتا تو میں رکھ گیا پھر میں ایک ہفتے بار پھر میں چکل لگایا تو انہوں نے کہا دیا کہ ہم فائلز اب آپ دوبارہ اپلائی کریں گے دوبارہ سے ویزا اپلائی ہوگا دوبارہ فیس ہوگی پہلے یہ تھا کہ ویڈاوٹ فیس کام ہو رہا تھا تو اب وہ آپ کو فیس دینی پڑے گی یعنی کہ آپ ایک دو دن لیٹ ہو گئے ہاں جی بالکل انہوں نے اوپن کیا صرف ایک دن کے ایک دن کے لیے کیا تو آپ کے پاس چیزیں نہیں تھی اس وقت میں پوچھنے کیا تھا اور اس دن میں جمع کروا دیتا تو میرا فری آف کورت ہو جائے تھا پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا اور پھر میں نے اپنے اپنے ایک آنڈ میں چھے لاکھ ٹھیک ہے پہلے ٹین لیکھ تھے کلوزنگ بیلنس بعد میں چھے لاکھ ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹوٹل آپ کا خرچہ کتنا آیا تھا تاکہ ان کو ویڈیو کا مقصد وہ بھی ان کو بتا دیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے کتنا خرچہ کتنا آیا تھا خرچہ اتنا آیا تھا کہ اٹھارہ ہزار روپے فیس ہے جیریز کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو ہزار روپے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بیف ہزار روپے یہ بیف ہزار اور میکسیمم آپ کی پانسو یا ہزار روپے کی پرنٹس نکل آئیں گے فوٹوکوپیس آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے فوٹوکوپیس کرائیں گے تو داری بات ایک فائل بڑی سی بن جاتی ہے ہزار روپے کے پرنٹس بھی نکل آتے ہیں تقریباً چلے آٹھ سو بھی نکل آتے ہیں میرے تو اتنے کے نکلے تھے تو آپ نے ایک تو لیگل کام کرنا ہے سارا جو بھی کرنا ہے ایکوریٹ ہونا چاہیے بینک مینٹیننس لیٹر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور جب یہ ہوں گی پھر آپ کا ویزا صحیح ملے گا کیونکہ آپ نے چیزیں چاہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ فوٹوکوپی کی جو پرنٹ کروانے اس کے دو سیٹ بنوانے ہیں ایک آپ نے جمع کروانا ایک اپنے پاس بھی ہونا چاہیے ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے بعد ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے اگر کسی کو فیل نہ کرنا آتا ہو وہ کیا کریں کئی لوگوں کو فارم فیل نہیں کرنا آتا تو جہریٹ جائیں وہاں پر صولت مجود ہے ہزار پے پندرہ سو روپے میں وہ آپ کو بنا دیں گے لیکن ایک بات میں بتا دوں اگر آپ کو وہ پیسے کہیں پندرہ سو سے زیادہ تو برائے میرے بیانی آپ نے نئی دینے پندرہ سو ہزار پے ہی فیل ہے ہاں پانچ سو سے ہزار پندرہ سو یہ بس ٹھیک ہوگا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے جمع کروا دیا اپنا دوبارہ ٹوٹل کتنا خرچا ہے ایک راؤنڈ فگر بتا دیں راؤنڈ فگر آپ میکسیمم بھی لگا لیں میکسیمم سارا کچھ ڈال کے اپلیکیشن فارم بھی ڈال کے تو آپ کے تیئیس سے چوبیس دار پہ سدادہ نہیں لگیں گے تیئیس چوبیس دار تقریباً یہ اماؤنٹ ہے تو تیئیس چوبیس دار پہ میں آپ کو ترکی کا ویزا مل رہا ہے اور مجھے پندرہ دن کا ویزا ملا پہلے مجھے بارہ دن کا ملا تھا یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا پہلا ویزا تھا اور یہ ان کا دوسرا ویزا تھا بلکل اچھا تو وہ نا ویزا انٹرویو فارم بھی دیتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو دیا تھا انہوں نے ہاں جی بلکل مجھے انہوں نے فارم دیا تھا آپ جائیں گے جاتے ساتھی پہلے ہاتھ آپ کو وہ دیں گے تو آپ نے اس میں سے میرے کار سے ہرلی کوئی پندرہ کوسٹنز ہوتے ہیں تو وہ آپ نے فیل کرنے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو آتے ہیں آپ نے کبھی ٹیول کیا ہے کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ کہاں کہاں پہ وزٹ کرنے ہیں آپ نے یہ ساری انفرمیشن ہوتی ہے یا سر نو میں بھی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ سولت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ ان کو جمع کر دیتے ہیں میں نے جمع کر دی تھی سات دن بعد پچھلی بار جب آپ نے ویزا اپلائے کیا تھا تو وہ اس وقت پاکستان میں لہور میں ترکیس کونٹریٹ اوپن نہیں ہوئی تھی نہیں جب میں نے ویزا لیا تھا پہلی دفعہ پہلی دفعہ جو لیا تھا یہ تو ابھی نہیں نہیں اوپن تھا میں نے میرا وہ میں نے جمع جیریز میں کرواتے ہیں کراچی اچھا وہ اس وقت ریکویسٹ جو ہے وہ کراچی جا رہی تھی سب سے پہلے جاتی تھی سلامباد جاتی تھی میرا بھی سلامباد سے پہلا ویزا لگا تھا دوسرا ویزا کراچی ریکویسٹ بھیجی تھی اگر آپ لہور میں تو آپ نے لہور سے لہور والوں کو جو ہے نا لہور کونسلیٹ کو ریکویسٹ بھیجنی ہے جو آپ کے بینک سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں نا سٹیٹمنٹ لیتے ہیں جو اور کور لیٹر بغیرہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ریکویسٹ لگنی ہے ترکیس کونسلیٹ لہور تاکہ بھئی یہ بتائیے گا کہ پاسپورٹ جمع کروانے کے کتنے دن بعد آپ کو ویزا لگ کے آیا تھا میں نے پاسپورٹ جمع کرا دیا جا تو مجھے جو میرا ویزا لگ کے آیا تھا وہ سات سے آٹھ دن میں آگیا سات سے آٹھ دن میں ویزا لگ کے آگیا تھا جمع پاسپورٹ لینے کے یہ تو کیا فیلنگ تھی اب مجھے مجھے اچھی فیلنگ آ رہی تھی کیونکہ ایک پر لگا ہوا تھا جب دوبارہ دوسرا تھا آپ کو یقین تھا لگ جائے گا مجھے اس لئے یقین تھا کہ میری اس میں دلتی نہیں تھی میں نے ان کو جو ڈاکومنٹس بنائے تھے میری پروپر ای میلز پر بات ہوئی تھی اوفیشلز کے ساتھ ان کے امبیسکی کے ساتھ انہوں نے ہمیں میں نے ان کے ثبوت لگایا تھے بقاعدہ کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو فری دیں گے لیکن انہوں نے فری نہیں دیا پھر بھی میں فیس بار رہا ہوں تو میں نے ساری ڈاکومنٹس لگایا تھا اچھے اس پہ تو آپ کو پتا نانٹی پرسنٹ آپ کو یعنی کہ تھا کہ بھئی چانس ایک بھی لگ جائے گا مجھے پہلا ویزا تھا اس پہ آپ کو کیا لگتا تھا نہیں اس میں کیونکہ ترکیش کا ویزا بھی کوئی اتنا ویسے کہتے کہ آسان نہیں ہے ویسے پاکستانی پاسورٹ میرے خیال سے نا میں یہی مشروع دوں گا کہ بے شک انسان کے پاس اکاؤنٹ میں چار سے پہائیں لاکھ رفیہ بھی ہے لیکن آپ نے جو چیز لگانی ہے جنمن لگانی ہے لیگل لگانی ایک منٹ میں چھانڈ لیا تھا کہ بھائی یہ بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس لیے دون امرین ہی کرنی تو کوشش کرتے ہیں ویڈیو کو لمبا نہ کیا جائے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ویزا وغیر آپ کا لگ کے جب آگیا آپ نے آنا تھا کون سی ایر لائن میں آئے آپ میں ترکیش ایر ویلز میں آیا تھا ٹھیک ہے تو ترکیش ایر لائن جو تھی مجھے یہ تھا کہ میں ترکی کے ساتھ ایرپورٹ پر اتروں گا تو ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب آپ نے ترکی آنا ہے تو جو آپ نے ٹکٹ جس سے کروانی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جاننے والا بندہ ہو اگر جاننے والا نہیں تو آپ کی ٹکٹ آنے جانے کی کٹھی ہوئی ہو ایک نمبر سے ہوئی ہو الگ الگ نہ ہو یہ جانے کی الگ واپسی کی الگ نمبر سے کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے وہ ایرپورٹ پر کیا مسئلہ ہوا تھا میرے ساتھ ایرپورٹ پر مسئلہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایجنٹ نے یہ کیا کہ میری جانے کی الگ رہا دی مجھے ٹرکیش والوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے رہیں اس کے بعد میرے ایجنٹ تھوڑی سی میری بیعت ہوئی کہ میرے ساتھ نے چیٹنگ کیوں کی ہے تو اس بندے نے پھر کیا کیا موقع پر مجھے قطر ایرویس کی کرا میرے پاس قطر ایرویس کا میری ٹکٹ ہوگی وہ ایک گھنٹے پہلے فرائٹ تھی قدر کی میں قطر والے کاؤنٹر پر چلا گیا ایمیگریشن پہ گیا ہوں تو ایمیگریشن پہ جا کے انہوں نے میری ساتھی چلے ہوگی انہوں نے کہا جی مجھے آپ ٹیسٹ دکھائیں تو میں نے ٹیسٹ دکھایا چکتائی لائپ کا تھا ترکی ایرویس والوں نے رکمنٹ کیا تھا کہ آپ نے چکتائی یا شکت خانم سے کرانا اب قطر ایرویس میں یہ تھا کہ جو قطر ایرویس نے رکمنٹ کیا تھا وہ تھا آگا خان آپ کے پاس کون سا تھا میرے پاس چکتائی کا تھا پھر وہ ٹکٹ کا کیا بنا میری وہ ٹکٹ بھی ضائع ہوئی پھر اس کے بعد مجھے مجبوراً اپنے ایک گھر جانا پڑا رات کو پھر میں نے دو دن بعد دوبارہ سے کرونا ٹیسٹ کر آیا میرے ڈبل فیس لگی چھے دار پانسر میں فیس ہوتی ہے دوبارہ ٹیسٹ کر آیا ٹیسٹ کروانے کے بعد میں نے دوبارہ ٹکٹ لی ٹرکیش کی اور پھر میں یہاں پہنچا ہوں جب آپ یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد بھی آپ بتا رہے سے کچھ پلین میں فارم وغیرہ دیا تھا یہ بلکل ایک اور چیز ہے جب آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں وہ فارم جو آپ کو نہیں سنبھال کر رکھنا ہے اس فارم کے بغیر آپ ائرپورٹ سے باہر نہیں آئیں گے آج کل کے دنوں میں مجھے تو اتنا پتا ہے کیونکہ میں آج فارم میں لکھا ہوتا ہے آپ کی ٹکٹ نمبر کیا ہے واپسی کا کیا ہے واپسی کا بان ہے اپنے ڈیٹھ لکھنی ہوتی ہے ہوتل میں جہاں اور آپ نے اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے اپنے سائن کرنے ہیں ڈیٹھ ساری چیزیں لکھنی ہے اور یہ چیز آپ نے اپنے پر سنبھال کر رکھ لینا ہے جب آپ ائرپورٹ جہاد آپ کا لینڈ کر جائے گا تو آپ نے جب ہانا ہے امیگریشن جہاں پر آپ کی انٹری کی سٹیمپ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ سے وہ مانگیں گے کارڈ ٹھیک ہے جو فیل کرنا ہوتا وہ آپ نے دینا ہے تو پھر آپ کی انٹری کی سٹیمپ لگے گی ٹھیک ہے نہیں تو وہ پھر بہت اس برم کریٹ ہوتی ہے چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے جو لوگ COVID-19 میں ابھی ترکیش آ رہے ہیں ایک اور چیز میں بتا دوں اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پہلے کرونا تو نہیں ہوا تو یہ بھی آپ نے ذرا مائنڈ میں رکھنا ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جی نہیں مجھے کرونا نہیں ہوا پہلے کبھی نہ میرے فیملی میمبر کو ہوا یہ لکھا ہوتا انہوں نے ایک ہسے میں شکریہ بہت ہوتا ہے شکریہ بہت ہوتا ہے میری طرف سے یہ چیز ہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی ہیں یہاں پہ بہت لوگوں کو استمبول میں بہت اچھی گائیڈنس دے رہے ہیں اور بہت اچھا کام کریں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ میکسیم شیئر کریں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا یہ ہی بتانا تھا کہ یہ دیکھیں بھی بھائی آئے ہیں ٹھیک ہے خود ہی انہوں نے ویزا پلائے کی ہے کوئی ایجنٹ کے پاس نہیں گئے ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے یار چاہے ایک دو بار ہو جائے مل جاتا ہے ویزا اتنا مشکل نہیں ہے فریش پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہے میں آپ کو ویزا سکرین پہ آپ کو میں نے دکھائی بھی تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کوشش کرنی چاہیے ایجنٹ کے پاس نہیں بھاگنا چاہیے یہ جو ترکی کا ویزا جو ہوتا ہے نا یہ آگے یورپ کنٹریوں کو ویزے ہوتے ہیں یہ ویزے جو ہوتے ہیں یہ ایم بیسی سے ہی اگر آپ کی فائل اچھی ہے بھائی کی مجھے بات اچھی لگی کہ بھائی جو ہوتا نہیں آپ نے بولنا بالکل جو ہوتنا بولیں آپ صحیح سے ہی بات کریں جو کام کرتے ہیں تو اگر آپ کی قسمت میں ہوگا آپ کو ویزا مل جائے گا یہ بھائی کو بھی فریش پاسپورٹ میں ملائے ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے معذر چاہتا ہوں اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے مال جان اولاد عزت عبرو کی افادت فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی تا فرمائے اللہ حافظ